اسلام علیکم آج میں اپنوں کے ساتھ پائے کی ریسپی شیئر کر رہا ہوں پائے میں کیا کیا چیزیں ڈلتی ہیں اور یہ کیس طرح بنتی ہے اس کے لیے میں نے بڑے پائے لیا ہیں دو ان کی کٹنگ کروا کے چھوٹے پیس کروا لیا ہیں اس کے اوپر مجھے تھوڑا سے بال لگے تھے لیکن ان کو میں نے جلا لیا ہے اوپر سے تھاکہ چھوٹے کے اوپر بال ان کے صاف ہو جائیں یہ بالکل صاف ہو کے دھو کے ان کو ریڈی کر لیا ہے اس میں یہ چیزیں جھائیں گی یہ دو چھوٹے سائز کے میں نے پیاز لیا ہیں ان کو کٹ کر لیا ہے چاپ کر لیا ہے بری اور یہ میں نے ادرک کا ٹکڑا لیا ہے ادرک کا جو ٹکڑا ہے اس کو میں نے oval بonnے اور اس کو موٹا موٹا پوٹ لوں گا یہ لسن جو ہے میں نے لیا ہے تھوڑا سا اور دو چھوٹے سائز کے Bournemouth لیا ہیں میں نے اس میں جو مثالے جائیں گے مثالے میں میں نے تھوڑی سی کٹی لال مرچ لیا ہے آدھے چمچ کے قریب میں نے حلدی لیا ہے تھوڑا سا میں نے زیرہ لیا ہے ثابت پانچ چھے میں نے پیسز جو اینہ لیا ہے لاؤنگ کے تھوڑی سی کالی مرچ ثابت لیا ہے دو ٹکڑے میں نے دارچینی کے لیے ہیں اور اس میں یہ میں نے لیا ہے جو ہے پایا مسالہ شان والوں کا ہے لیکن آپ لوگ اسمال کریں یا نہ کریں یہ ضروری نہیں ہے اور یہ میں نے کٹی دھنیا لیا ہے کٹ لیا دھنیا کو اور یہ میں نے کالی مرچ پاورٹر لیا ہے یہ اینڈ پہ جائے گا تھوڑا سا میں نے آئل لیا ہے پیاز کو بھوننے کے لیے یہ میری چیزیں ریڈی ہیں تو آئے یہ چلتے ہیں اپنی ریسپی کی طرف فلیم میں نے گرم ہونے کے لیے رکھ لیا ہے تھوڑا سا میں نے آئل لیا ہے وہ صرف پیاز اور ٹماتر کو گلانے کے لیے اور آل لیڈی جو ہے نا آئل ہوتا ہے اس کے اندر پاوئے کے اندر تو تھوڑا سا میں نے لیا ہے تاکہ پیاز اور ٹماتر کو تھوڑا سا بھون سکوں بسم اللہ الرحمن الرحیم آئل ہمارا گیا اس کے بعد یہ ہمارے پیاز جائیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ ہمارے پیاز گئے پیاز ہمارے بھون رہے ہیں ہم زیادہ پیاز کو نہیں بھوننے یہ تھوڑا سا صرف اس کو ہم نے کیا ہے براؤن اور اس کے اندر کو حضرت کیا ہے ہمارے پیاز ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم اس کو بھی ہم اس کی طرح تھوڑا سا پکائیں گے زیادہ نہیں پکائیں گے ہمارے پیاز ہمارے گھن رہی ہیں جو ہمیں تھوڑا سا پانی آیڈ کریں گے تو وہ آئل ہم نے بالکل کام دالا ہے تو اسے تھوڑا سا پانی آیڈ کریں گے تاکہ ہمیں اچھے سا جان جائیں بسم اللہ الرحمن الرحیم تھوڑا سا پکائیں گے اسے جو ہم نے تھوڑا سا پانی ڈالا تھا وہ یہ ریڈی ہو چکے ہیں پاک پانی کشپونے والا ہے یہ ہمارا لسنہ درک ہم نے موٹا موٹا پوٹ لیا ہے زیادہ نہیں سے کوٹا ہم نے موٹا موٹا پوٹ لیا ہے اور یہ جائے گا بسم اللہ الرحمن الرحیم تھوڑا سا اسے بھونیں گے پھر ہمارے یہاں پہ اب ہمارے جائیں گے مسالے یہ ہم نے لسنہ درک کو زیادہ نہیں تھوڑا پکایا بلکل تھوڑا سا پکایا ہے اور یہ ہمارے مسالے ہیں اس میں حلدی ہے کٹوی لال مرچ ہے زیرا ہے لانگ ہے اور کالی مرچ ہے دار چینی کے ٹکڑے ہیں اور یہ تھوڑا پایا مسالہ ہے اور یہ ہمارے پاس کٹے کی دھنیا ہے دھنیا جو ہے نا موٹا موٹا ہم نے کوڑ لیا تھا یہ جائے گا بسم اللہ الرحمن الرحیم اور نمک بھی ہے ہمارے ساتھ نمک جو ہے نا آپ لوگوں نے یہ بلکل تھوڑا سا میں ڈال رہا ہوں لاسٹ پر نمک چیک کروں گا کتنا ہے ہمارے اس سے اور اگر زیادہ ہمیں تھوڑا سا ڈالنا پڑ گیا یا کم کرنا پڑ گیا وہ ہم کر سکتے ہیں پھر تو یہ جائے گا بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ ایک ساتھ سارے مسالے گئے ہیں تھوڑا سا پکائیں گے پھر ایڈ کریں گے مسالے کے اندر پھائیں مسالہ ہمارا اس میں ڈر چکا ہے اور ریڈی ہے اسے ہم نے زیادہ نہیں پکایا اس پہ آپ جائے گے ہمارے پھائے بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ ہمارے پھائے ہی گئے آپ کو دیکھ سکتے ہیں اس کی پیس پھرکل میں نے چھوٹے کروایا ہیں بڑے نہیں کروایا بسم اللہ الرحمن الرحیم اور تو ہم اسے مسالے کے اندر ان کو تھوڑا سا بھونیں گے ہر کسی کا پکانے کا اپنا طریقہ ہے میں اس آئیڈی سے پکاتا ہوں آپ گھر میں ضرور پرائی کریں بہت ہی مزے کے بنتے ہیں اور زبردست بنیں گے انشاءاللہ یہ جناب ہم ان کو تھوڑا سا بھون رہے ہیں بھون لیا ہے بلکہ تھوڑا سا اور بھونے ہی ان کو اس کے بعد جو ہے ہم ان کو اندر پانی آئیڈ کریں گے اگر آپ لوگ اسے ککر میں پکانا چاہتے ہیں وہ بھی آپ لوگ کی مرضی ہے اس سے بھی مزے کے بنتے ہیں اور اگر آپ لوگ فلیم کم کر کے اسی طرح پکانا چاہتے ہیں تب بھی مزے کے بنتے ہیں پائے ہمیشہ ناشتے میں مزے کے ہوتے ہیں تو ان کے ساتھ کل صبح میں انشاءاللہ ناشتہ کروں گا آج ان کو ریڈی کر رہا ہوں اس پہ تھوڑا ٹائم تو لگتا ہے لیکن وہ مزے کے بنتے ہیں اسی طرح آپ لوگ ضرور گھر میں ٹرائی کریں یہاں پہ بلکل ہمارے بھون چکے ہیں اس سے زیادہ ہم نے نہیں بھون نہیں نہیں کیونکہ یہ اور سخت ہو جائیں گے اور یہاں پہ آئیڈ کریں گے پانی ہمارے پاس یہ ایک جڑ کے قریب پانی ہے بسم اللہ حرمان پانی ہمیں کم لگے یہاں پہ ہم تھوڑا سا اور بھی آئیڈ کر سکتے ہیں اگر ککر میں پکائیں گے تو پانی کم اسمال ہوگا اگر ویسے پکائیں گے تو پانی زیادہ اسمال ہوگا اور یہ بلکل پانی کے اندر ڈپ ہونے چاہیے کیونکہ میں نے پریشر میں ان کو نہیں پکانا میں نے ان کو پکانا ہے پانی میں تو پانی تھوڑا سا میں ان کو اور آئیڈ کروں گا بسم اللہ حرمان مجھے لگا پانی کم ہے اب فلیم سلو کر کے ڈھکن دے گے ان کو پکنے پر راک دوں گا ساتھ ساتھ آپ میرے ساتھ رہیں انشاءاللہ دکھاتا رہوں گا اور کیسے تیار ہوئے ہیں وہ بھی آپ ان کے ساتھ شیئر کروں گا جی جناب ہمارے پائر بوائل ہو رہے ہیں پک رہے ہیں سلو آنچ پہ اور جیسے جیسے یہ ریڈی ہوگے آپ کو دکھاتے چلیں گے انشاءاللہ جناب آپ کو دیکھ سکتے ہیں ہمارے پائے جو ہیں اپنی منزل کی طرف رہاں دھوا ہیں پک رہے ہیں بہترین انشاءاللہ جیسے مکمل ہوں گے آپ ان کے ساتھ شیئر کریں گے یہ جناب ہمارے جو پائے ہیں بلکل نزدیک پہنچ چکے ہیں تھوڑی دیر تک دس منٹ مزید لگے گا انشاءاللہ ہمارا اور اس کے بعد انشاءاللہ ڈیش آؤٹ کریں گے وہ بھی آپ ان کو دکھائیں گے اس کو پکانے کے بعد ہم دس منٹ کے لیے اسے ڈھانک کے رکھ دیں گے اس کے بعد انشاءاللہ ہم ڈیش آؤٹ کریں گے ان کو یہ جناب ہمارے پائے مکمل ہو چکے ہیں فلیم ہم کرتے ہیں باندھ یہاں پہ ان کو دس منٹ کے لیے ڈھانک کے رکھ دیں گے جیسے یہ تھنڈے ہوں گے تھوڑا سے اور اسے ہم ڈیش آؤٹ کریں گے انشاءاللہ اور ہمارے ساتھ رہیے گا جی ہم نے یہ پائے ڈھانک کے رکھتے ہیں یہ دیکھو آپ لوگ کے سامنے ہیں زبردست بنے ہیں آئل ہم نے بالکل کام استعمال کیا تھا اور اسے کرتے ہیں ڈیش آؤٹ بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحیم rue گیا سوگان یا ڈیش 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 ہے آب ڈیش ڈ beach ڈé ڈ premiere کالی مرچیں کوٹ کے رکھیں دیں وہ اوپر تھوڑا سا ڈالیں گے ذائقے کے حساب سے جناب ہمارے مزیدار پائے تیار ہو جکے ہیں اپنوں کے سامنے بنائے ہیں اپنوں کے ساتھ یہ رسپی شیئر کی ہے دعوں میں ہمیں یاد رکھئے اللہ حمی و ناصر ہمارے چینل کو لائک کریں سبسکرائب کریں شیئر کریں اللہ حافظ ہمارے چینل کو لائک کریں گے